بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ فیکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے گروہ کے حوالے سے اس پوری ویڈیو کے اندر چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے دو تین ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ نئی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی اور جو کہ کاملی آپ کو گاری فرید رہے ہیں یا اگر آپ گار پھنانے کے حوالے سے پلین کر رہے ہیں تو یہ چیزیں کاملی جو ہے یہ یوز ہو رہے ہیں اچھا سب سے پہلے بات کرنے تھے نہیں کہ اس وقت کنسٹرکشن کے حوالے سے گروہ کی گیا پرائز چال رہی ہے ڈی ایچ اے کے اندر یا باقی ادر سوسائیٹیز کے در اگر میں حاصل طور پر ڈی ایچ اے کی بات کروں تو پانچ ملے کے گار جو ہے وہ تقریباً کوئی دو سوا دو کروڑ سے سٹارٹ ہوکے تین سوا تین کروڑ تا کی اس وقت پہنچ چکا ہے آج سے ایک سال پہلے صرف ایک سال پہلے اگر میں آپ سے بات کروں تو یہی جو پرائز پریکنڈ تھیں یہ تقریباً پچاس لاکھ رپیہ مائنس تھیں یعنی دو کروڑ کا نہیں تقریباً پہنے دو کروڑ ایک کروڑ ساٹھ پیسر لاکھ سے سٹارٹ ہوکے دو کروڑ پچیس تیس لاکھ میں آپ کو اچھا گار مل جاتا تھا کسی بھی ملڈر کے پاس ہم جاتے ہیں گھر خریدنے کیلئے تو وہ آپ کو جو چیزیں بتائے گا وہ آپ کو تین چار چیزیں بتائے گا جی اس وقت مہنگائی کتنی ہو چکی ہے اس وقت ہم سریعے کا ریڈ چیک کریں وہ کیا ہو چکا ہے سیمڈ کا پہنچ چکا ہے سر اس وقت تو بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں اور یہ معاملات بہت زیادہ آگے جو ہے وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں اچھا یہ ایک کامل نہیں یوز یہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتی ہیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد آپ لوگ میرے سمیت سب ہم اس چیز کی اوپر بلیب کر رہتے ہیں کہ واقعی جتنی میں گئی ہے یہ ریڈز واقعی ہی بہت زیادہ ہونے والے ہیں یا اس وقت ہو چکے ہیں اچھا اس میں ایک چیز ہے ہماری پاکستانی عوام کا یہ ایک علمیہ ہے جتنی بھی کارو باری لوگ ہیں ہم سب یہی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کا ڈالر ریٹ انکریز ہوگا لیکن جب وہ ہی ڈالر نیچے آتا ہے تو آپ کی وہ پرائسیز نہیں آتی یعنی اگر ہنڈڈ پرسنٹ انکریز ہوئی ہے تو وہ آپ کی نیچے 50% آئیں گے 50% وہ ان کے پروفٹ میں چلا جائے گا اسی طرح آپ کا بندر کرتا ہے آپ کا جو گرب بنانے والا کرتا ہے اچھا دیکھ لیتے ہیں کیا چیز مینگی ہوئی ہے بندر نے جو کیا ہے اگر آپ یہ سٹرکچر میں بات کریں تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یوز ہونے والی کاملی تین چار آئٹمز ہیں جو سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہیں سب سے پہلے یعنی ہو جاتا ہے آپ کا اس کے اندر سیمٹ سریعہ اس کے بعد آجاتی ہے آپ کی بجھنی ریت اس کے بعد آجاتی ہے لیبر کاؤسٹ اگر میں بات کرنے تھا ہوں سیمٹ کی تو آج سے ایک سال پیچھے چلے جائے اپنل میں چلے جائے دوہزار بائس کے اندر تو ریٹس یہی تھا تقریباً بارہ سو گیارہ سو بارہ سو ایک تھیلے کا ایک بوری کا ایک پیک کا جو ہے وہ ریٹس تھا کوئی چینج نہیں آیا اگر میں بات کرنے تھا ہوں ریٹس کی اس کے اندر پر کوئی ایسا چینج نہیں ہے کوئی آپ کو ایک ٹلالی یا ایک ٹرک کے پیچھے آپ کو وہ پانسو ہزار روپے سے اوپر کا فرق نہیں پڑھا وہ بھی کوئی فرق پڑھا ہے جو اس کے کیریج کے اندر آیا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی اندر اچھا سا اس کے اندر پرک آیا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کوئی آپ کا ایک ٹرن کے پیچھے پر آپ کا کوئی تقریباً ایک ناک روپے ہوئی ہے وہ اس کے اندر انکریز ہوئی ہے یعنی پہلے وہی ایک ٹرن جو ہے وہ آپ کا مل جاتا تھا آپ کو تقریباً کوئی ایک لاکھ اسی نویہزار روپے کا آج وہی آپ کو دو لاکھ اسی نویہزار کا اچھا سریعہ جو ہے امپورٹڈ وہ آپ کو مل جاتا ہے اگر ہم پانچ مرنے کے گھر کے اوپر دیکھیں تو پانچ ساتوں سے زیادہ سریعہ نہ لیتا نہیں ہے یہ پانچ سے سات لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے اگر ہم بات تیار لیتے ہیں لیبر کاؤس کی لیبر کاؤس پر ہوئی ہے جو آج سے ایک سار پہلے تھی آج بھی ہوئی ہے کوئی ایسا فرق نہیں ہے ہاں پلوٹ کی پرائس وہ اتیس لاکھ نیچے آج ہوتی ہے لیکن گھر کے پرائس پچاس لاکھ اوپر سے لیکھتا ہے اچھا اس کے اندر آپ یہ چیک کریں کہ اگر آج سے ایک سار پہلے دو ہزار پائس کی اندر اگر کسی بندے نے پلوٹ لیا تھا اور وہ اس کی اوپر گرم بنانے کے حوالے سے پلان کر رہا تھا تو اس وقت کیا چل رہا تھا کہ پلوٹ کی پرائس تقریباً آپ کی کوئی بیس تیس لاکھ روپے زیادہ تھا آج وہ ایک پلوٹ جو ہے وہ آپ کو بیس تیس لاکھ روپے کریکشن کے اندر کھڑا ہے لیکن آپ کی جو وہاں پر جو وہاں پر انکریز کر دی ہوئی ہے ریٹس کے آپ نے کر کے وہ بیس تیس لاکھ چینس لاکھ روپے بڑھا دی اچھا اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو بڑی کاملی سننے پر ملے گی کہ میں نے پہلے تو ہماری کس حوات خوشکسن دی کہ ہم نے وہ سستہ بنا لیا تھا پلوٹ بھی ہمیں وارے کا مل گیا تھا لیکن آگے جو ہم نے خریدوں فرو کرنے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے اس قرآن وہ مزید انکریز کر رہے ہیں علاقے یہ ساری باتوں کی آتاک ہے اب بھی اگر آپ دیکھیں نائن ڈاؤن کے اندر پانچ مرلا کے تقریباً آپ کو سینکڑو گار یہاں پہ گزٹک ہوئے پڑے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے لیکن سین نہیں ہو رہا ہے ریزر اس کی صرف ایک ہے کہ لوگوں نے بے تکی پرائس اوپر کر دیو ہیں نوگوں نے وہاں پہ صرف دیکھا دیکھی میرے ساتھ میں نے گروہ نہ جو ہے وہ اگر ڈائی کروڈ ڈیمانڈ کر رہے تو میں سوا دو کروڈ کیوں ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر وہ فلاں گرگلہ وہ میرے سے بہتر نہیں بنا ہوا میں نے اسے زیادہ بہتر بنائے ہوئے میں اسے دس لاکر پہ زیادہ مینڈ ڈالف ہوں گا انہ کی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں کیا ہے یہ انڈیز یوزر کو نوٹنی کا ایک تبھی اگر کبھی بھی انویسٹر میں نہیں ہے جسے آپ کے اوپر انویسٹر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ آج فائل کے اندر اگر انویسٹر ہوتا ہے وہاں پہ انڈیزر نہیں ہوتا آپ کو فائل کے اندر 20 سے 50 لاکر پہ کا کریکشن نظر آئے گی پلوٹ کے اندر آپ کا 70% انویسٹر ہوتا ہے وہاں پہ انویسٹر کم ہوتا ہے 30 40% ہوتا ہے وہاں پہ نہیں سوقت آپ کو تقریبا کریکشن نظر آ رہی ہے ایک عام ایک کنال کے اندر اگر آپ پہ پانچ والے کی بات کریں تو اس کے اندر بھی کوئی دس سے بیس لاکر پہ کا واقعہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے لیکن گار پیور نہیں وہ بندہ لے گا جس بندے نے وہاں پہ رہنا ہے جس بندے نے اپنے لیے وہاں پہ ایک رہائش اختیار کرنی ہے اس لیے لینا لیکن اس کی پرائیسیز بجائے کام ہونے کے اس ورس سے ورسٹ دیئر سٹیٹ کے ٹائم کے اندر بھی بیس سے تیس لاکر روپیہ زیادہ ہوئی ہے آج بھی وہ جو بیلڈر مافیا ہے وہ اس پاس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم آگے جو ہے جیسے آنات بیتر ہوں گے ہم اس کو جو ہے وہ اسی ریٹ کے اوپر بیچیں گے یعنی وہ مورغی کھانے کے چکر کے اندر ہیں اور کبھی بھی مورغی کھانے والا جو ہے وہ زیادہ تر سوائیڈ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کی یہ بات قسم دیا کہ یہاں پہ وہ لوگ وہ آفیا وہ میشہ جیٹ جاتا ہے عوام میشہ آ جاتی ہے اچھا یہ تین چار فیکٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ بتانے کی کوشش کی کہ کیسے آپ کا بیلڈر مافیا جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کیا روحے رواہ ہیں جو کہ سمجھتا ہے کہ میں ہی کنسٹرکشن کو جو ہے وہ اوپر لے کے جا سکتا ہو نیچے آن لے لا سکتا ہوں کنٹرول کر سکتا ہوں وہ اس وقت ڈی یوزر کو اور لوگوں کو جنہوں نے اپنے چھوڑے چھوڑے پیس اکٹھے کر کے اپنے گھر بنانے کا پلین کر رہے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ گارہ خریدنے کی حوالے سے پلین کر رہے ہیں تنگی تین چار پویسٹن ضرور ان کو پنٹ کر لیجی گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے داموں میں مل جائے میرے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اتدام کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو برسے دوبارہ ملکہ سب تک کے لیے امان اللہ